اسلام علیکم دوستو شاہن فینسی بوٹیک میں آپ کا سواگت ہے اس کا لگانے کا طریقہ دیکھئے میں نے اس میں ٹوپ لگا کے جس طریقے سے ٹوپ لگایا ہوں اس کا طریقہ بتایا ہوں اور اسٹرن کس طریقے سے لگاتے ہیں اس کا بھی طریقہ بتایا ہوں دوستو پہلے آپ اچھی طریقے سے ٹوپ کو جس جگہ پہ آپ کو لگانا ہے اس طریقے سے فائلہ فائلہ کے آپ کو لگوانا ہے اور اس کے بعد آپ کو کم سے کم دوستو اس کے انت دو منٹ آپ کو رکنا ہے دو منٹ اس لئے رکنا پڑے گا دوستو تاکہ اسٹرن میں مضبوط ہی آتی ہے چپکنے میں اور یہ ٹوپ بہت پاور فول ہے اور میں نے ہر میرے ہر پیس کے اندر دوستو میں اسی ٹوپ کا یوز کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت بیشٹ ہے اور یہ لکلتا نہیں ہے بہت اچھا طریقے سے چپکتا ہے دوستو یہ ڈریسوں پہ اور اسٹرن بہت مضبوطی سے چپکتا ہے دوستو دیکھیں کس طریقے سے میں لگا رہا ہوں آپ کسی بھی چیز میں یوز کر سکتے پر اس کا طریقہ دوستو اسی طریقے سے ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اور یہ طریقے سے دوستو آپ کا اسٹرن بہت مضبوطی سے لگے گا یہ دیکھیں دوستو تو کئیسا میں طریقے سے لگا رہا ہوں آپ اپنے گھر میں جو یوز ہونے والی ماچیز کی کاری ہے اس سے بھی آپ لگا سکتے ہیں اور میرے پاس ہے یہ مٹھی جو سوئی کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ ہے یہ تو اب ہم کو حیبٹ ہے دوستو اس طریقے سے لگانے کی اور آپ بھی اگر اس طریقے سے اسٹرن لگانا سیکھ جاؤ گے دوستو تو فینیشنگ بھی آتی ہے اسٹرن کے اندر لگنے کے بعد اور اسٹرن کی چمک بھی برقرار رہتی ہے دوستو آپ ماچیز کی کاری یوز کرا کرو یا پھر اس طریقے کی کوئی آپ کے پاس سوئی کا جو ہوں گا حصہ جیسا مٹھی وغیرہ ہے تو آپ اس سے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ لگانے سے اسٹرن کی شائننگ برقرار رہتی دوستو دیکھیں اور جو موم وغیرہ جو اپنے یوز کرتے ہیں دوستو اسٹرن اگر آپ لگاتے ہو تو کچھ دنوں کے بعد وہ اسٹرن کی شائننگ ختم ہو جاتی ہے اور یہ اس کا سب سے بیش طریقہ یہی ہے ماچیز کی کاری سے آپ لگاؤ یا پھر اس طریقے کی اگر آپ کے وہ مٹھی ہے تو آپ مٹھی سے لگا سکتے ہیں اور اسٹرن چپکانے کا جو بھی چیز میں آپ کو لگانا ہے دوستو تو آپ طریقہ بس یہی رکھو اور اسٹرن اس طریقے سے چپکاؤ ٹھیک ہے دوستو ہم ملیں گے آگی